میں علماء اکرام کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں کچھ ہوں یہاں ہوں تو بالخصوص ڈاکٹر اصرار احمد اللہ علیہ اگر آپ مجھے کہیں کہ آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو ڈاکٹر اصرار وہ ڈاکٹر اصرار کہ جس نے سارے زندگی قرآن پڑھایا خلافت کے حوالے سے کوشش کی خلافت کے حوالے سے ندا دی اور بالعموم تمام علماء اکرام کا کہ جن کے جوتے سیدھے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج مجھے کہاں پر بیٹھا تھا آج ہماری نوجمان یوت کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ مولوی کو کچھ نہیں بتا یہ مولوی یہ نہیں آپ کو بتائے گا یہ نہیں آپ کو سکھا کیا آج ہماری اکانومی اگر اگر ڈوب رہی ہے تو مولوی کا کردار ہے کیا مولوی اکانومیسٹ ہے آج اگر سیاست زوال پذیر ہے تو کیا مولوی ذمہ دار ہے آج اگر ریاست زوال پذیر ہے تو مولوی ذمہ دار ہے آج اگر چاند پہ آپ نہیں پہنچے تو مولوی ذمہ دار ہے آج ریاست غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے آج سرد غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے مولوی نے تو آپ کو بتایا کہ حرام اور حلوان کیا ہوتا ہے مولوی نے آپ کو بتایا کہ تحارت کیا ہوتی ہے مولوی نے آپ کو بتایا کہ پاکیز کی کیا ہوتی ہے مولوی نے آپ کو بتایا کہ خاتم النبیین کی صفات کیا ہے مولوی نے آپ کو بتایا کہ صحیحت تیمہ کیا ہے مولوی نے آپ کے نگاہ پڑھائے مولوی نے آپ کے جنازہ پڑھائے اور اس کے بعد سارا قصور بھی مولوی کا کب بتائیے کہ مولوی نے آزان لیٹ دی ہو بتائیے کہ مولوی نے کبھی نمازیں تاخل سے پڑھائی ہو بتائیے کہ مولوی کبھی جو ہے وہ ترامیوں میں موجود نہ ہو میرے دوستو بھائی ابزلگو آج ہم سب کا بیسیت قوم ہمارا نشانہ مولوی ہے کہتے ہیں کہ آج مولوی مدرسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچانا سائیٹس کا کام تھا انہوں نے تو یہ بتایا کہ چاند کے دو ٹکڑے کس نے کیے تھے کہتے ہیں کہ دنیا آج چاند پہ ترقی کر رہی ہے اور یہ بیٹھ کے بچوں کو علی باہ پڑھا رہے ہیں اللہ کی قسم اس کائنات میں جو کچھ بھی سائنس ان ٹکنولوجی ہے اس کے الہ کا تعرف انہوں نے بتایا کہ وہ الہ کون ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا اس کا تو کام ہی نہیں کہتے ہیں کہ جب غرناطہ کے اوپر ظالموں نے حملہ کیا تو علماء اکرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ قوہ حلال ہے کہ حرام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا مولوی کا کام تھا یہ پوچھئے کہ اس وقت ہماری افواج کا حبر دیزہ جب غرناطہ کے اوپر حملہ کیا گیا مولوی کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے چیزیں استمباد کرنی ہیں قرآن و سنت سے اس نے تو یہ نکال نہ تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری میں بلکل صحیح کردار ادا کر رہا تھا آج ہر نوجوان اٹھ کے کہہ جائے کہ مولوی کو نہیں بتا یہ مولوی نہیں آپ کو بتائے گا اگر مولوی کی قدر آپ نے جان نی ہے تو جائے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھئے کہ جو پچیس لاکھ روپے اس پر تنہا دے کہ اس سے دین سمجھتا ہے قرآن کی تفصیل سمجھتا ہے اس میں رجال سمجھتا ہے پوچھئے جا گے آکسفورڈ یونیورسٹی والوں سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسلامی سکولر جو کچھی پینسل کے ساتھ جب وراست کی وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ان کے دماغ دنگ رہ جاتے ہیں کیا آکسفورڈ مولوی آلم سکولر ٹوپی والا داڑی والا ان کی قدروں منزلت ختم کرنے کے لیے ان کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے بقائدہ طور پر ایک سازش کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور کیوں کہ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ فلان سنار ہے یہ دو نمبر دوکھے باز اور فرادیا ہے تو کیا کبھی آپ اس سے سونا خریدیں گے کبھی بھی نہیں خریدیں گے جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ گوالا دودھ بیچنے والا دو نمبر اور گٹیا انسان ہے آپ کبھی بھی اس سے دودھ نہیں خریدیں گے جب آپ کو بتایا جائے گا یہ مولوی یہ جاہل یہ انپر گمار یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا اس کو کچھ نہیں پتا تو کیا ہوگا کہ ہمارے نوجوان نسل کے دل میں اس کی بے قدری ہوگی پھر کیا قرآن جن سے سیکھنا تھا وہ آئیں گے پھر حدیث جس سے سیکھنی تھے وہ آئیں گے پھر مسائل ان سے پوچھنے تھے وہ آئیں گے یہ بقائدہ ایک سوچی سمزش سازش کے تہر علم اکرام دیندار طبقے کے حوالے سے نفر و تینہ بغض دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ان سے دور رہے اور ان سے دور رہنے کا مطلع ہے کہ قرآن سے اللہ سے رسول سے صحابہ اکرام سے یہ دور ہو جائیں گے میرے دوستوں بھائیوں اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں اگر کوئی سید زیادہ ہوتا میں اگر حاش میں ہوتا اگر میں شاجہ ہوتا میں کوئی پیر ہوتا میں کوئی خلیفہ ہوتا کسی کا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ یہ مارکٹنگ کر رہا ہے اپنے سکول آف تھار کی اپنے فرقے کی اپنی خان کا گیا اپنے مسجد یا مدرسے کی یہ مارکٹنگ کر رہا ہے پروفیسر محمد یاہیہ جلال پوری سا ہمارے استاد ہم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو سفر کے دوران میں نے نماز پڑھی ان کا جوتا پکڑا آگے رکھا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سات آٹھ سال لگا کہ آپ کو عالم بنایا اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے محض جوتا اٹھانے کی وجہ سے عالم کا خطاب دے دیا یہ علماء اکرام کو اتنا حلکہ نہ لیزی یہود و نصارہ کے آج بھی جب پرنس کی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں عالم کی اتنی قدر ہے ان کے پرنس کی کہ پرنس چل کے چرچ میں اس کے پاس جاتا ہے آج بھی بریٹش مارلیمنٹ کی جو سب سے اعلیٰ عوضے کے ساتھ والی سیٹ ہے نا لارڈ پادری کی آج بھی یہودیوں کا ربی وہ جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس بات کو وزیر آزم بھی تعل نہیں سکتا اور ان کی آج نظریاتی طور پر سرحدیں کس قدر مضبوط ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بقاعدہ طور پر یہ سازش ہوئی ایٹین سکسٹی فائف میں لارڈ مکالے جب ہندوستان کا دورہ کیا تو اس نے بقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ ان علماء اکرام کی تظلیر تحقیر اور توہین بہت ضروری ہے بگرنا جب تک ان کے دلوں میں علماء اکرام کا مقام و مطبع ہے یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے تو وہ اپنے بال بچوں کی فکر کیے بغیر ان کے نام نفکے کی فکر کیے بغیر یہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کا ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال جو اور وہ روح محمد اس کے بدن میں ڈالنے والا کون تھا عالم تھا جب آپ اس کو ظلیل و رسوہ کر دیں گے تو روح محمد خود وہ خود اس کے دل سے نکل جائے